السلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر ناہی دختر رانہ ہے میں کنسلٹن اپسٹیشن ان گائنیکولوجسٹ ہوں آج میں آپ کو مرم کے پلیٹ فارم سے ایک بہت انٹرسٹنگ قویشن کا جواب دینے لگی ہوں یہ سوال ہے کہ یہ ایک خاتون نے کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ ان کی عمر چالیس سال ہے اور ان کا ایک مسکاریج ہو چکا ہے ریسنٹل مسکاریج ہو چکا ہے اور اب وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ آیا فردر پرگننسی پلان کریں یا نہ کریں یا اگر نیکس پرگننسی میں ان کا مسکاریج کا چانس ہے یا نہیں ہے بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے نمبر ون جیسے جیسے عورتوں کی ایج ایڈوانس کرتی ہے یہ چانس کہ ان کی پرگننسی کے ان میں کوئی کروموزومل ایم نوملیٹی ہو جائے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے جب وہ چالیس سال سے اوپر ہو جاتی ہیں تو ڈاؤنز بیبی یا ڈاؤنز رسک بھی بڑھ جاتا ہے اسی لیے ہم چالیس سال سے عام طور پر ایڈوائز کرتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے آپ کا ہلکا سا رسک بڑھتا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرگننسی ہی پلان نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں ویسٹ میں تو آج کل بہت سی عورتیں شادی ہی چالیس سال کی عمر کے بعد کرتی ہیں یا وہ اپنی فیملی ہی چالیس سال کی عمر کے بعد پلان کرنا شروع کرتی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے بچے ہی جو چالیس سال کی عمر کے بعد ہوں گے وہ اب نومل ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہی ضرور ٹرو ہے کہ رسک بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سکریننگ پروگرامز آویلیبل ہیں بہت سی سکریننگ میتھڈز ہمار پاس آویلیبل ہیں جس میں سے جس سے ہم بلڈ مدر کا بلڈ لے کر اس میں اسے چیک کر سکتے ہیں آیا کے بچے کے اندر کوئی اب نوملیٹی ہے کے نہیں اس کے علاوہ ہم پارہ ہفتے پہ نکل ٹرانسلیوسنسی سکین کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ بچے کے اندر کوئی اب نوملیٹی تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ لیٹر سٹوئیج پہ کروانا جائیں تو بہت سی اور ٹیسٹ آویلیبل ہیں جس کے ذریعے ہم ہمیں پتہ چل جاتا ہے ٹوئنٹی ویکس پہ انیملی سکین ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی اب نوملیٹی ہے کے نہیں تو اسی لیے صرف یہ سمجھ لینا کہ آپ کی عمر چکے چالیس سال ہے اور آپ کی ایک مسکیریج ہو گئی ہے تو آپ کی نیکس پریگننسی بھی خدا نہ خواستہ اس پہ مسکیریج ہو جائے گا یا وہ اب نومل بیبی ہوگا صحیح نہیں ہے شکریہ